نخمت ہو نسلی علیہ رسول کریم امم آباد باغ مدینہ یوٹیوب ہے اس کے ایڈمین ہے معنی مقصود صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ اید الفطر میں چاند کی صورتحال کیا ہے جواب انرد ہے کہ بیس اپریل برج جمعیرات کو انڈیا میں چاند کو چاہیے تین ڈگری برما میں چاند کو چاہیے دو ڈگری بغلہ دیش میں چاند کو چاہیے تین ڈگری کراچی میں چاند کو چاہیے تین ڈگری پیشاور میں چاند کو چاہیے تین ڈگری نیپال میں چاند کو چاہیے تین ڈگری اور افغانستان میں بھی چاند کو چاہیے تین ڈگری چاند نو ڈگری مشکل سے نظر آتا ہے دس ڈگری مرویت عامہ ہوتی ہے یہاں انڈیا سے لے کے افغانستان تک میں صرف دو ڈگری اور تین ڈگری چاند ہے اس لئے بیس اپریل برج جمعیرات کو چاند نظر نہیں آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ اسی دن جمعیرات کو ہی گرنیچ ٹائم سے چار بچ کر کے سولہ منٹ پر اور انڈیا ٹائم سے نو بچ کر کے چھالیس منٹ پر سورج گرن ہے سورج گرن کے 22 گھنٹے کے بعد چاند نظر آتا ہے یہاں چاہ 22 گھنٹے پورا نہیں ہو رہا ہے اس لئے 20 اپریل برو جمعیرات کو چاند نظر نہیں آئے گا جو لوگ 20 اپریل برو جراب جمعیرات کو چاند دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی گوائی جھوٹی ہے ان کی گوائی سچی نہیں آج کل حقیقی اور حتمی خبر آتی ہے اور حساب آتا ہے 21 اپریل برو جر جمعیرات کو انڈیا میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری برما میں چاند کو چاہیے پندرہ ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے پندرہ ڈگری کراچے میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری پشاور میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری نیپال میں چاند کو چاہیے پنلہ ڈگری اور افغانستان میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری چونکہ دس ڈگری سے اونچا ہے اکیس اپریل برج جمعہ کو اس لئے سب کو نظر آئے گا واضح نظر آئے گا اور بہت دیر تک رہے گا اور اس اتبار سے بائیس اپریل برج سنیچر کو اید الفطر ہوگی اندازہ یہی ہے کہ برما سے لے کر افغانستان تک افغانستان والا تو سعودی عربیہ کی اتبا کرتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے ایک دن پہلے کر لیں لیکن جو لوگ رویت آمہ کرنے والے ہیں وہ سب کی عید ایک ہی دن ہوگی انہی بائیس اپریل برج سنیچر کو بلکہ پاکستان والا بھی یہی انشاءاللہ کرے گا اس لئے کہ وہ حتمی رویت کرتے ہیں تو پورے خطے میں ایک ہی عید ہو جائے گی بائیس اپریل برج سنیچر کو سب کو میں پیشی کی مبارک بادی دیتا ہوں میں سمیردن کاسیم بورڈ راؤں مانچیسٹر انگلین سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ